موسیقی 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 شیوہ جی نے گایا میں سبے آپ کو بتا رہا تھا کہ سویم پربو سری کرشنا اپنی پھتر پرابتی کے لیے بھگوان پشمتی ناج سے پرارتھنا کرتے ہوئے پرابتا ستی بھاما کا پھتر ہوا ستی بھاما نے پوچھا ہے پربو سنسار میں پوچھے جانے والے آپ اگر اوپرمنیو جیسے ایک سریشتھ رشی کے پال جا کر آپ نے پرابتاستر پریوگ لیا اور ہمیں پتر ہوا تو یہ ہمارا پتر جو ہوا اس کا تو لوگ کہیں گے کہ یہ ہمارا پتر ہے لیکن ہم تو کہیں گے کہ پشمتی ناث کا ہے نام اس کا ہے جو سامب ہے اور اس کا سامب نام رکھا گیا ہے ایسے گرلے ہوتے ہیں شیشتھ جیسے کرشنا بھگوان اسی لئے ایسے لوگ پوچھنی ہوتے ہیں جو اپنے گروہ کے نام سے پہتانے جاتے ہیں اپنے نام سے نہیں جیسے میں نے بہت بار گروہ نے کہا تھا کہ جب تک تم اپنے آپ کو نہیں مٹاؤ گے تک تک تمہارے سنسار میں پہتانے نہیں ہوگی اور جب جس دن تم اپنے آپ کو مٹا سکو گے اور جس دن پہتانے جاؤں گے اپنے گروہ کے نام سے تو آپ کو سنسار پہتانے گا تو میں بھی آپ کو یہی کہہ رہا ہوں اب جیسا انہوں نے گانے میں بتایا کہ پربو یہ سب ہمارا ہے آپ تو کہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کیا لیکن ہم نے نہیں کیا آپ کرتے ہیں سب لیکن نام ہمیں دیتے ہیں یہ بات جو شیشتھ سمجھتا ہے وہ یہ سنسار میں پھوجنی ہوتا ہے اور میں یہی بات بتا رہا ہوں آپ سب پھوجنی ہونے کا ایک ایک گنن ہے ایک کرتو ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے کیا یہ نہیں ربو نے کیا اور نام ایک بار ان کو دے دو اور بار بار اگر کہیں پہچان ہوگی تو نکھل سیتنا کیمری کے نام سے انہیل کمار نایل جوشی کا نام جڑا ہوا ہے یا سمی نکھلی شوان جی کے نام سے تو انہیل کمار جوشی کا ہے کوئی ان کے پیتا جی کے نام سے انہیل کمار جوشی کو نہیں پہچان دکا پہچانتا ہے تو اور ڈاکٹر نایل سیمال جی کی شیشی کے نام سے اور آپ کا بھی نام ہے اور جب تک اپنا نام اپنے گروہ سے جوڑ نہیں دیتے اپنے گروہ سے یہ سارا کیا ہوا گروہ کا ہے نہیں کہتے تب تک ہمیں کسی پرکار کسیدھی نہیں ملتی جب بھگوان سری کشن جیسے آدمی نے یہ کہا اور اپنے پتر کا نام سامب رکھا سامب سداشوی کے اوپر سامب نام رکھا سکتے بہمہ کی پتر کا نام تو دیکھو وہ کتنے مہان تھے اس لیے ویشو کے گروہ ہوئے پوجنی ہوئے وہ ہی کشنا ماندے جگت گروہ کہلائے گئے اسی بات کو ہوتے ہوئے ماتا سکتے بھامہ نے کشن سے پوچھا کہ آپ اس اپمانیوں جو دھوم مہامنی کے پتر ہیں ان سے آپ نے پرشوکتہ پرشوکتنات میں جا کر پیش پرشوکتہ کا پریوگ لیا تو آپ جنہیں مانتے ہیں تو وہ کتنے مہان ہوں گے وہ اپمانیوں جیسے گروہ کتنے مہان ہوں گے ایسا ستھے وہاں نے پوچھتے ہوئے کش تو ان کے بارے میں بتاؤ جو اپمانیوں ہیں جنہیں آپ کو پرشوکتہ سکت پریوگ دیا تو بھگوان سکتر نے کہا کہ میں ان کے بارے میں کیا کہوں میں نے دھوم مہامنی سے اور وہاں کے لوگوں سے سنا ہے اپمانیوں ایک بہت گریب کل میں جن میں تھے ان کے پتا جی بچپن میں ہی سب چھوڑ کر ویراغی ہو کر وہ ہمالے میں چلے گیا اور ماتا کے پاس کل رہے تھے اور ان کے ماما کے گھر میں رہتے تھے تو ماما کے گھر ماما اتنا کنجوز تھا کہ اس اپنے بھتیجے کو کبھی دودھ نہیں دیتا تھا ایک بار پھڑا دودھ پیا تو اسے بہت دودھ اچھا لگا اور انہیں ماں سے کہا ماما کو پوچھ کر مجھے دودھ دینا میں دودھ پینا چاہتا ہوں تو ماما نے دیکھا کہ وہ بھائی ہے دودھ نہیں دیتا تو اس نے ماں نے کہا یہ روز دودھ پوچھ رہا ہے اگر اسے ایسا ہی ہو گیا تو میرا بھائی مجھے بھی گھر سے نکال لے گا کیونکہ وہ بہت کنجوز ہے مجھے بھی نہیں دے گا اس ماتا نے کیا کیا اپنے پاس ایک آٹا تھا اس آٹے کو پانی میں ملا دیا اور کہا یہ لے یہ دودھ ہے پی لے جب وہ فمنیو نے پیا اور کہا ماں تم کیوں مجھے فسا رہی ہوں یہ دودھ نہیں ہے میں نے جو دودھ پیا ہے وہ یہ دودھ نہیں ہے تو ایک ماتا ہے میں نے سچ کا ہے بیٹا تو لیکن اس کے بارے میں تو ویچار کر کے میں نے ایسا کیوں کیا میں کیوں میرے بھائی سے دودھ نہیں پوچھ سکتی یا میں کیوں تجھے دودھ نہیں دے سکتی تجھے اگر چاہیے تو دودھ دینے والا اس سنسار میں سب سے مہام نتی بیٹھا ہوگا ہے وہ ہے ترپراری ترپراری کا مطلب بتا ہے بھگوان شنکر یا بھگوان وشنو ان کی آرادھنات دونوں میں کسی سے بھی کر تجھے دیتنا چاہیے اتنا دودھ مل جائے گا اتنا منیوں کو لگا جس دودھ کے بارے میں میری کوئی اچھا ہوئی تو کیون میں یہ تپسیا کروں اور وہ سادنہ کے لئے چلے گئے انہوں نے سادنہ اتنی اگرطر تپسیا کی کہ دیکھتے دیکھتے ہوا یہ کہ ان کی تپسیا کے سارے سنسار میں ان کی تپسیا تک کا اگنی تک کی اگنی گئی اور ویکنٹ برمالوک اور شوالوک میں پہنچ کر اور جلانے لگی تب سبھی لوگ نے اندر کے ساتھ سب لوگ بھاگ کر آئے اور وشنو کہا یہ تاپ کیوں ہو رہا ہے یہ اتنی اگنی کہاں سے آ رہی ہے تو کہا کہ اپنی اگنی کی تپسیا سے اگنی نکلی ہوئی ہے وہ آئے تو بلے وہ کیا چاہتا ہے تو وشنو نے کہا کہ وہ تو مجھے پتا نہیں وہ ترپراری کا جب کر رہا ہے پرشمتینات کا پرشمتینات کا پرشمتینات کا آپ کچھ کرو تو ترپراری نے کہا میں دیکھتا ہوں کیا چاہیے اور وہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی اگنی کے پاس آئے اور پرکشن دیکھنے کے لئے انہوں نے کیا کیا کہ اندر کا ویلز دھارن کر وزر ہاتھ میں لے ہوئے اپنی اگنی کے سامنے گئے اور کہا کہ اپنی اگنی میں ترے سامنے آئے اور تجھے جو بھی چاہیے تو مجھ سے پھوچ لے میں تجھے دینے کے لئے تجھے تیار تو یہ مہا دیو آپ جو کوئی بھی دیوتا ہے آپ میرے سامنے آئے ہیں میں میں شیو جی کی تپسیرہ کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ بھگوان شیو مجھے پرسند ہو اور میں ان سے دودھ مانگ تو اندر روپی بھگوان شیو نے کہا ارے اس جو بیچر میں پہنٹے ہیں سمشان میں رہتے ہیں ہمالے میں رہتے ہیں ان کے پاس کیا ملتا ہے تو مجھے بھوچنا میں دیتا ہوں تو اس نے ایک ہی بات اپرمین نے کہا کہ میں نے میرے گرو کی نندہ سنی ہے میرے شیو جی کی نندہ سنی ہے تو تو میرا ہائی ہی نہیں کچھ میں تو تجھے مانتا ہی نہیں اور ایک بات میرے گرو کی نندہ سنی ہے اس لئے اس کانوں میں میں زہر بھرتے ہوئے میں میرے پرانوں کا تھیار کرتا ہوں اور میں تجھے آج ہی ختم کرتا ہوں اس نے درب لیا اور اس کے اوپر بھگوان شیو جی اوپر چھوڑ دیا کہا کہ میں گروہ نندہ سننے کی لائک نہیں ہوں اور میں میرا سر کاٹ لیتا ہوں یہ جب بات دیکھیں تو شیو ایک دم اندر روپ سے باہر اور شیو روپ میں ہوئے اور اس درب کو پکڑ لیے جس نے اوپمانیو پر اوپمانیو نے اندر کے اوپر تھیج کھاتا ہے اندر کے وزر کے وزر کے ٹوگڑے ٹوگڑے ہو گئے تھے جس صرف درب کے نام پر میری گروہ کی نندہ نہ سنتے ہوئے میں مرجان آ چاہتا ہوں یہ بات کہتے ہیں درب چھوڑ دیا تو ان کا وزر ٹوگڑے ہو گیا اور شیو جی نے پرسند ہو کر کہا شانت ہو جا شانت ہو جا تو تیری گروہ شکتی اتنی ہے کہ اس نے سامنے اندر کا وزر بھی ٹک نہیں سکتا تیری گروہ بھگتی اتنی ہے کہ اس کے سامنے تونی گروہ نندہ نہ سننے کے لیے جو بات کہی یہ سنسار کی سروششت بات ہے آج میں تجھے ورد دیتا ہوں کہ تجھے جو چاہیے تجھے کتنا دودھ چاہیے تب اپنیو نے کہا پربو آپ نے جب پرکشا لیا اور مجھے کہا کہ میں پاس ہو گیا ہوں تو میں دون کو کیوں مانگوں گا میں تو مانگوں گا تو آپ ہی کو مانگوں گا پربو آپ میرے ساتھ رہے جائیے وہاں سے وشنو بھگوان آئے اور کہا تو ابھی دون مانگ رہا تھا میرا پیاس کشیر سمدر ہے میں دور کا ہی سمدر پہ میں سوتا ہوں یہ سمدر لے لے لیکن شیو جی کو مت مانگ کیونکہ وہ میرے گروہ ہیں تب اپنیو نے کہا کہ گروہ آپ کے بھی ہیں اور گروہ میرے بھی ہیں تو میں کس جنم میں میں میرے گروہ کو مانگ لیتا ہوں کبھی آپ میرے سے میرے گروہ کو مانگ لینا اور وہ بات یہی ہوئی کہ جب وشنو کرشنو روپ میں پیدا ہوئے اپنیو سے انہوں نے پرشو پتنا سے پرشو پتاستر لیا اور کہا اس گروہ بھکتی کو انہوں نے سری کرشنو کو اپنیو نے دیا اور یہ کائلاس کے دیوی آشنو کی بات ہے جس سمیں کرشنو پتاستر کیلئے ان کے پاس تبچھار کر رہے تھے تو اپنیو نے کہا اپنیو کو دیکھ کر کرشنو نے کہا کہ اپنیو آپ گروہ روپ میں ہے میں یہاں دیکھا ہوں کتنے شیو کتنے رودھر وشنو آپ کے آشنو کے آس پاس بھوم رہے ہیں تو بھومنیو نے کہا یہ میری نہیں ہے میرے گروہ بھکتی کی سریشتتہ ہے میں جس گروہ کو پرانارتھنا کرتا ہوں میرے گروہ کو دیکھنے کے لیے سارے دیوتا آتے ہیں آج تم بھی گروہ بھکتی کرو تو دیوتا تمہارے پیچھے بھی آتے ہیں لیکن گروہ بھکتا میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا جو خوٹ ہو جس میں خوٹ ہو جس میں نندہ ہو ایسی تکی نہیں کرنا ہے ہم جب تک اتنے سمرپت نہیں ہیں تب تک ہم ان دیوتاوں کو اپنے سامنے بہت بار کہا ہے آپ نے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو سنت سکو بھائی جیسے لوگوں کا تیری پر بھی جانتے ہیں جو نے اپنے گروہ بھکتی میں اپنا جیون ویڈیت کیا اور سنت سکو بھائی کے گھر میں کرشنا ان کے کام کرتے رہے ان کے کپڑے دھتے رہے ساس سرکے تکارا مہاراج گورا کنبھار کی گھر میں اٹھو بھائی آ کر کام کرتے رہے کیوں کیونکہ دیوتا بھی آ کر ان کے آنگن میں کھڑے ہوتے ہیں جو گروہ بھکتی سے سریشت ہوتا ہے اور جو گروہ بھکتی کرتا ہے من سے من سے کرتا ہے جو اپنے آپ کو سمرپت کر لیتا ہے گروہ چرنوں میں اس کے سامنے دیوتا ہاتھ جڑ کر کھڑیتے ہیں کہ کب کام بولے گا اور میں کب کام کروں گا میرا ادھار ہو جائے گا دیوتا دینے والے کو کہتے ہیں اس لئے سنسار میں دیوتا بھی روشیوں کے پتر ہو کر جنم لینا پڑا چاہے کوئی بھی دیوتا ہو چاہے رامچندر جی ہو دشرت کون تھے آپ نے وسدیر دیوتی کشپ رشی کشپ مہارشی تھے انہوں نے اوطار لیا بھگوان کشن ان کو پیدا ہوئے رامچندر دشرت جی تھے وہ کہاں تھے بھارتواز روشی کے پتر سے رامچندر جی نے پیدا ہوا ایسے سوری کن سے ہوئے کشپ ردعپتی سے ہوئے دیوتا بھی روشیوں کے پتر وہ روشی گروہ تولے ہے اور جو گروہ تولے روشی ہے جو گروہ ہے وہ دیوتاوں سے بھی بڑھتر ہے جو اپنے گروہ کی سیوا کیا گروہ کے پتی سمر پیت رہا اس کے سامنے میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں اور گروہ جی بھی یہ بات کا کرتے تھے سدھا شر میں دیوتا کو وچھرن کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ ہم دادا گروہ سوامی سچیدان سدھا گروہ کو دیکھنے ہی سکتے ہیں اور دیوتاوں کو وچھرن کرتے دیکھ سکتے ہیں آئیسی سرشتھتا گروہوں میں ہیں لیکن گروہ کے پرتی سمر پیت رہنا گروہ کی نندہ نہیں سننا اور گروہ کے سامنے ایک بات اور پیچھے ایک بات کرنے والا اس سنسار میں ایک پورٹی ورش بھی تفسیہ کریں اس کے سامنے دیوتا آتا ہے نہ بھوتا آتا ہے نہ کوئی آتا ہے آپ اپنا سمر پن جتنا اپنے گروہ کے پرتی رکھو آپ دیکھو آپ کی کاری ہونے لگتے ہیں میں آپ کو اس لئے اس کا ادھرن دے رہا تھا جس سری کشنا بھگوان جیسے اپمانیو کو مان کر اپنے پتر کی پرابتی کرتے ہیں جو سوائم بھگوان وشنو ہے اور انہیں یہ جو کاری کیا اسی پرکار اپمانیو کو بھی ہوا اپمانیو کو جب یہ بات پوچھی گئی کہ اپمانیو آپ نے اپنی ماں سے یہ وردان لے کر گئے کہ آپ کو دودھ کا سمدر چاہییا اور آپ نے ساکشہ شیو کو پرابت کیا ماتا بھی ایک گروہ سر روپنی ہوتی ہے اور اس کی آدمی پرابت کیا تو یہ سرشتہ کیا ایسا سنسار میں ہو سکتا ہے آپ نے کیول درب سے کیول درب سے منتر بولتے ہوئے آپ نے جو بھی منتر گیا ہو اور دیا اور اس کا وزر کے ٹھپڑے ٹھپڑے ہو گئے تو کیا منتر سرشتہ ہے یا استر سرشتہ ہے تو تب اپمانیو نے کہا میں اس کے بارے میں آپ کو ایک بتاتا ہوں ددھیچی نام کے ایک مہامنی ہوئے ہماری سے ہماری ہی یوگ میں وہ بھی گروشی تھے وہ برامن تھے اور ان کا ایک دوست تھا جس کا نام تا خروپ خروپ یہ ایک کھٹری ہے تھا اور یہ دونوں بہت گھرے دوست تھے لیکن کبھی بھی وہ ددھیچی سے کہا کر رہا تھا کہ ہم کھٹریوں کے بھیگ پر آپ برامن جیتے ہیں اور ددھیچی کو یہ بات کبھی بھی بری لگتی یہ بات بہت بار سن لے کے وہ چھپ پیڑ گئے اور انہوں نے کہا ہمارے اسٹر سے ہم کچھ بھی کام کر سکتے ہم راجہ ہے ہم پریجا کو جو بھی کہیں آپ کو اگر دان دینی کی بات کہے تو دان دے سکتے ہیں نہیں تو دے نہیں سکتے ددھیچی یہ بہت بار سن کر رہے گئے اور کبھی بھی وہ اسٹر کا درب کرتا تھا میرے پاس ایسا اسٹر ہے ایسے اسٹر میں نے پرپت کیے ہیں کہ میں بھوان مشنو کا بھکت ہوں اور میں تجھے ایک منٹ میں میں بھی کچھ بھی کر سکتا ہوں تب ددھیچی نے کہا کہ آج اس کو میں پاٹ بھی پڑھاتا ہوں میں کیا ہوں اور انہیں منٹ پڑھتے ہوئے ایک گھونسا اس کے سر پہ مارا اور وہ زمین میں گڑ گیا کشوپ نام کی کھٹری جب گڑ گئے تو وہ اپنے آنکھوں سے رونے لگیا اور اپنی وشنو بھگوان کو پرارتھنا کی بھگوان میں نے آج تک آپ کی پوجا کی ہے میں کھٹری ہوں اور ایک ددھیچی نام کا ددھیچی پر یدھہ کرنی کے لیے آئے اور ددھیچی کو کہا کہ ددھیچی تو نے کیا سمجھ کر میرے کشوپ جیسے شیشے کو میرے پری شیشے کو دونے مارا تو ددھیچی نے کہا کیا اس کے اہنکار کو آپ نہیں دیکھتے اس کے گروہ کو آپ نے نہیں دیکھا تب وشنو نے کہا تو تو آج میرے ساتھ یدھے کے لیے تیار ہو جا اور انہیں سودرشن چکر جیسا ہی ہاتھ میں لیا ددھیچی نے کہا بھے وشنو جہاں بھی آپ کھڑے ہو جہاں بھی آپ کا چکر ہے اس کے ساتھ ویسے ہی کھڑے ہو جاؤ اگر میں ایک بار منتر پڑتا ہوں تو آپ کے آسر کام کرنا بند کر دیں گے وشنو کو دھکا لگا شوپ تو پریشان ہو گیا کہ میرے وشنو بھگوان کو یہ ددھیچی جیسا برم بنا اسی بات کر رہا ہے تو آگے کیا ہوگا تو جیسا ہی وشنو نے سدرشن چکر کو ہاتھ میں لیا صرف ایک چھوٹی سی ایسا ہی گھاس کی ٹکڑی لے اور انہیں منتر پڑ کر اس کے دال لے تو سدرشن چکر کے سارے جتنے بھی چکر کے آنشتے وہ سب خندیت ہو گئے اور چکر میں جو تیز تھا وہ تیز چلا گیا وشنو کی گزہ کام نہیں کرنے لگی وشنو اسی طرح ستھمبیت ہو گئے تب وشنو نے پوچھا کہ یہ ددھیچی یہ تو کیا کر رہا ہے تو انہیں کہا کہ میں برہمان تب تک ہی سہن کرتا ہے یا ایک گروشی ایک گروہ تب تک ہی سہن کرتا ہے جب بات لوگ کلیان کی ہو اور لوگ کلیان کی بات کی بات ہو جائے اور اس کے اوپر اہنکار کا ملچ رہ جائے تب اسے اپنا منتر کا پروہ برطانہ ہی پڑتا ہے میں اس اسٹر کو اپروہویت کر رہا ہوں آج تو وشنو مجھ سے میرا کچھ نہیں کر سکتے تب وشنو نے کہا اس کے پاس ایسا کونسا منترہ ایسا کونسا یہ ہے کہ میرا سودرشن چکر بھی آستمیت ہو گیا اور انہیں ددھیچی سے جب پوچھا تو وہ اپنے شدورات سے کہتے کہا کہ ہے وشنو بھگوان ہی وشنو بھگوان آپ بھول کیوں گئے کہ یہ سودرشن چکر دینے والے آپ کو کون ہیں ساکشا شیو جی ہے اور میں ان کے شیوی کے پاس سے پاچھوکتاستر لیا ہوں اور اس پاچھوکتاستر سے آپ کا سودرشن چکر اور کام کرنا بند کر گیا ہے جب یہ بات وشنو بھگوان نے سنی تو انہوں نے کہا میں بھول پاچھوکتاستر ہے آپ کی پاس سے سیکھنے کے لئے شیو جی کی پاس جاؤں گا تو شیو جی نے کہا اس جنم میں نہیں آپ کو میں اگلی جنم میں پاچھوکتاستر کا پریوب دوں گا اور وہ کھرشن جنم میں انہوں نے پاچھوکتاستر کا پریوب کیا تو میں یہ بات یہ نہیں آپ کی شیو قرآن میں یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں چاہے بھگوان سرکشن ہو چاہے وشنو ہو چاہے دبیچی ہو اور چاہے اکھومنی ہو ان سبھی نے اس سنسار کو ایک پرکار سے سنسار کو پورا بدلنی کی چیشتھا کی لیکن کبھی اپنے گروہ کے پرتی بدلک نہیں ہوئے جنہوں نے گروہ کے پرتی نشتھا رکھی وہ ہی اس سنسار میں سیشتھ ہوئے اور میں آپ کو بھی بتاتا ہوں آپ سے بھی یہی بات کرتا ہوں چاہے اپنے کو کتنے بھی کشت دیں گروہ اپنی کتنی بھی پرکشا کریں ہم اس پرکشا میں اتری لیکن گروہ کی نندہ نہ کریں اور گروہ کے اگنسٹ کبھی نہیں جائیں گروہ کے وردھ کبھی بات نہ کریں چاہے گروہ ہی اپنا سر کاٹ کر کے دھگ دیں اور یہی بات میرے جیون میں بھی اور آپ کی جیون میں بھی آئے گی جب آپ اس میں جیت جائیں گے تو سارا سنسار آپ کے ساتھ ہوگا یہ بات یہ سبھی لوگوں سے ہوئی اور آپ کی بھی جیون میں میں کہہ رہا ہوں گروہ پرکشا ہی اپنی جیون میں رہتی ہے اور ہم اس پرکشا میں جب پاس ہو جائیں گے تو سارے دیوتاں اپنے سامنے کھڑے ہوگے اور یہاں کیول یہاں کیول اس اس کی سیشتتہ ہے جو اس سنسار میں ہم کہتے ہیں کہ بھولے نات شنکر بھوان کو ہی بھولے نات کہا گیا ہے بھوان وشنو کو مائی روپی مائی وی وشنو کہا گیا ہے یا کشنا مائی کہا گیا ہے وہ مائی ڈالتے ہیں اور اپنے ششوں کو پوشن کرتے ہیں جبکہ بھولے نات جس نے تبسیا کی جن کے اسے سامنے جھولی پساری اس کو سب کچھ دے دیتے ہیں اور پاکشا پتاستر بھی ایک ایسی ہی ایک ایسا ہی استر ہے جو اس نے سریکار کیا جو اس کو دھارن کیا وہ اس سنسار کا سب سے پرسید ہوا اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تو ایسے پاکشا پتاستر کا پریوگ میں آج آپ کو دینے جا رہا ہوں کیونکہ آج وہی دن ہے جس دن اس مندو آسر مندو آسر کے دن شنی بھگوان کے پاس بھی یا پاکشا پتاستر رہنے کے کارانی سنسار میں سب سے کٹھو رہے اپنے نیووں کا پارن کرتے ہیں ان کی درشتی ہی بس ہے ان کے لئے کوئی آسر کرنے کی ضرورت نہیں ہے شنی کی درشتی پڑ گئی تو اچھے اچھے اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں چاہے شیو جی تک بھی ہو شنی کی درشتی ایک بار پڑ گئی تو بروہ سپتی سے لے کر شنیوی شیو جی بھی بھاگ گئے تو وہ بھی پاکشا پتاستر کے سدھ سادھت تھے شنی بھگوان بھی اور جس نے پاکشا پتاستر پریوگ کیا اپنے جیونے پاکشا پتاستر پریوگ کر کے جس نے اپنے رکھا اس کے جیون میں کوئی ایسی اپتی نہیں جب پاکشا پتاستر کا سدھر کرنے کے بعد 21 بار پاکشا پتاستر کا صرف منتر بول لیتا ہے تو اس کے جیون میں وہ پلٹ کر دیکھ نہیں سکتا کوئی اس کے سامنے پریوگ نہیں کر سکتا کبھی لیکن ایک بات کبھی یاد رکھو اس پاکشا پتاستر کے سرشت پریوگ میں ایک ہی کا ہے آپ کےول کےول گروہ سے نہیں جھگڑ سکتے سانسار کے بارے سبھی دیوتاؤں سے بھی جھگڑ سکتے ہیں کےول گروہ سے آگر نہیں جھگڑے تو آپ سانسار کے سروسرے چوتھی دو بن سکتے ہو اور پاکشا پتاستر کےول اسی کو پرابت کرتا ہے جو گروہ کی نمدہ نہیں کرتا اور جو گروہ کو پرابت کرنے کی اچھا رکھتا ہے اور سارے دیوتاؤں کو اپنے وش میں کرنے کی سکتی رکھتا ہے وہ ہی پاکشا پتاستر پرابت کرتا ہے اسی پاکشا پتاستر کا پریوگ کو میں آپ کو اسی لئے سمجھا رہا تھا کہ بھگوان وشنو جیسے ہمارے پر آپ کے اوپر جیسا بھی شیوہ نے کہا کہ پرابو یہ سب ہم آپ ہی کر رہے ہیں یہ کب کہتے ہیں ہم ہمارے سارے کام ہو رہے ہیں ہم کب کہتے ہیں جب ہم سکشم ہو جب ہمارے میں یہ تراتہ ہمارے پر پہاڑ بھی پڑھ رہا ہے تو گروہ جی مجھے ڈر نہیں ہے کیونکہ آپ میرے رکھت ہے یہ بات ہم کہہ سکے اب ہم یہ بات کب کر سکتے ہیں جس کے پاس برش پتاستر پریوگ ہے وہ کبھی بھائیبیت نہیں ہوتا اس کو بھائیبیت نہیں ہوتا تو میں اس سرشت سادنا کو آج آپ کو اس لیے بردان کر رہا ہوں کہ اپنے جیون میں بھی کیونکہ میں اس ان پرکشوں سے گزر رہا ہوں گزر رہا ہوں اور آپ کی جیون میں بھی ایسی پرکشیں آئیں آئے گی آپ بھی سرشت بن کر ہمیں سدھاشنم چلنا ہے ہمیں گروہ وچنوں کو سرشت کر کے دکھانا ہے اور اس کے لیے آپ بھی آپ کے ساتھ سو لوگوں کو لے جا سکے ایسی سکشم بننے کے لیے آپ بھی سو لوگوں کو ہزار لوگوں کو کھال سکے ایسی سکشمتہ پرابت کرنے کے لیے آپ ضرور پاشپتاستر پریوک کیجئے اور پاشپتاستر کا ویدھان میں نے سب سے چھوٹا بھنڈا ہے میں نے گروہ جی کی طرح گروہ جی نے تو کہا ہے اگر آپ گروہ جی کے 1989 کی میگزین میں دیکھو تو انہیں بہت بڑا منتر جس کی 101 مالا ہے کم سے کم 16 گھنٹے تک بھی پرنا نہیں ہوتی ایسا منتر چالیس دن بھول پر کرنا ہے یہ تو اسمبھو بات ہے ہمارے لیے تو ہوگی نہیں تو اس لئے میں نے کلاناو تنتر سے اس بات کو دیکھتے ہوئے کہا کی کون سا منتر ایسا تھا جو اپو منیوک بھوان سلکرشن نے دیکھ کر ایک دن میں ان کا کاجیز سدھ کر دیا تھا اور ایسا کون سا منتر ہے اس چھوٹے سے پاشپت منتر کو جو آپ کے سامنے جنہوں نے بھی اس انترسامگری کو لیا ہے اس پاشپت منتر کو میں نے آپ کے سامنے دیتے ہوئے اس کے ساتھ اس پیکٹ میں جو بھی چیزیں ہیں میں اس کو آپ ابھی ویرن کرتے ہوئے بتاتا ہوں کہ اس پاشپت آسفریو کو کس طرح کیا جاتا ہے اس سے پہلے میں ایک بار پرمکوزنے سدگو دیو جی کی نارائن دھونی کرنے کے لئے شیوال جیسے کہتا ہوں ایک بار نارائن دھونی کریں ایک بار نارائن دھونی کریں تعلی بجانا ہے اور غردیو کو مجبور کر دے نایا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ تر چید کریں اس آنند بیلا میں شامل ہو اسے سب натالی کھڑے کھڑے کارٹہ ہی ہے ش شر духов نارائن نارائن ڈ ..... نارائن ڈ.... موسیقی 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 جو کمال تلہو جانتے ہیں اور پیچھے آئیسی بہنے بیٹی میں گروہ کار تلہو لچے پندی جگتیال کے لوگ ہیں پیچھے کڑے ہوئے ہیں تو تو ان لوگوں کے لیے مجھے میں پانچ منٹ تلہو میں بات کرتا ہوں آپ جن کو ہندی کیول ہندی ہی آتی ہے تلہو جی نہیں آتی وہ سیکھنے کی پریکٹیس کریں میں تب تک ان کو تلہو ہوتا دیتا ہوں یہ رو جو نینے دے تے پاشمتاستر پریغ میں بدل چکو نانو دانی اوکا وشیشت த Stephisme WOREND دانی اوکا وششت ایمٹنٹ اے iyi پاشمتان التkeep์ stumble espouse hmm � Aegline Somehow 菴 ان 네 سنتظر کے ساتھانک ہوگا ساتھے بھاما موسیقی 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 پشوہ پم پٹ دین یوک کا شڑنگ نیاستم ایویدنگا ہوں دی اوم پردیا یا نماها سلید ای شبت غم اوچش رینچنا پڑو دین یوک کا شڑنگا بھائیستارو ای نیاستانی وینیوکان چیزید اپڑو منا شرن لاؤنٹوانڈی ایوانی سپرشا چیزتو ای نیاستم چپا لی اوم پردیایا نمہا سلم شرس سواحا پا شکایای واؤشکو شو نمچایا حم بھون نیتراتریایا واؤشکو پت اسطرائیا پت ای ویدنگا نیازن چیزن تر وات وینیوگا نی ای ویدنگا چیزن تر وات اثا پاشپتاستر منترسیا برحمہ روشی ہی گایتری چندہ شریم بھیجم کھوم شکتی ہی رہیتیا دی شتروبادا نیوارن آٹھے وینیوگا انا تر وات اکشتنو نیلو ودلو ولینو دان تر وات اید چپن تر وات ایم شریم آنندے شور آیا آنندے شور آیا بید مہے سودھا دیVR چا دھی مہی تنوں عردناری شور پرچو دیا ایندے عردناری شور آیا یوک گائیتری منترم مدلوم ممترمی چپنا ویدنگ آرو ویل آرو ویل آرو ویل آرو لرکشلا آ نیمام پورتی جیپسان کیا پورتی آئینا ترو perform ایندے گائیتری مولамarentsران اگر آپ کو جو جھان اور منتر دیا گیا ہے اس منتر کا کیول آپ کسی بھی کسی بھی سوموار کے دن یا کسی گروہ پرکے دن یا گروہ پشامرک کے دن آپ اگر اس منتر کا جاپ کرتے ہو چھے ہزار آپ کی چھوٹے کام گلے اور بہت بڑا کام ہو تو چھاڑا اور اس شیولنگ پریشول اور یہ ادراکش اس کو ہم کبھی بھی اپنی جیون میں اپیوک کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے دورا بھی اپیوک کروا سکتے ہیں اور یہ اپنے گھر میں پوجہ ستھان میں رکھ کر سفیر کپڑے میں بان کر کہیں ایسی چیزے رکھنا جائے جو یہاں اس آستر کو چھوٹا نہیں کیونکہ آستر ویسا ہوتا ہے جو گن ہے گھر میں رکھے اور بچے کھے لیں تو کسی کے اوپر بھی چل سکتا ہے اسی پرکار ہے یہ پارشوپت آستر ہے اور اس کو جب ہمارا سادنی سادنہ پڑھو تب سفیر کپڑے میں بان کر کہیں ایسی جگہ رکھ دے جہاں کوئی چھوٹا نہیں ہو اور اپنی جیون میں کبھی سنکٹ آئے تو پھر اس آستر کا اس یو جی کو نکال کر پھر اس پویا کو پھر اس منتر کو ہم کرتے ہوئے اپنی سادنہ سمپنہ کر سکتے ہیں اسا وقت سے تشک پھر اس وقت سے ٹھول کر سکتے ہیں اور ساستر کا اس کا س whoa ب طریق estão اس بات کو آپ جان دکھیں کہ ہم اس پرشمتاستر کو کبھی بھی سادنا پولن ہونے کے بعد اپنے گھر میں گھر کے کسی بھی ایسے ستان میں جہاں کسی کا ہاتھ میں لگتا ہو ایسی جگہ سبید کپڑے میں باندھ کر رکھیں میں یہاں جہاں دیویا پرشمتاستر پریغ ہے آج آپ کے سامنے میں نے بتایا ہے اور یہ پرشمتاستر دیو سادگور دیو جی کی قرپہ ہے کلاش مانس طرور یاترہ میں ہی میں نے یہ نرنے کیا تھا کہ آج اس بار کی گروپورن امامے میں یہ پرشمتاستر پریغ دوں گا اور پرشمتاستر پریغ میں نے آپ کو ایک وششتہ کے ساتھ آپ کے سامنے اس گروپورن امامے آپ کو یہ پریوان کر رہا ہوں مجھے بہت حرش ہے کہ آپ سب لوگ بنا بلائے بینہ اوان کی آپ یہاں آئے ہیں اور ایسی ہی گروہ کے تار سے جڑے ہوئے آپ کبھی بھی بندے ہوئے چلے آئے ایسی ہی میں اچھا کرتا ہوا شیوازی کو کہتا ہوں کہ چھوٹا سا اچھا بھرن سنا ہے پہلے ہی کلیئر کر رہا ہوں آپ کو کیونکہ وہ پریوک میں اسی سرشتتہ ہے میں نے میرے جیون میں دیکھا ہے کہ میں نے جہاں کئی بھی کالیکوچ پڑا ہے وہاں میں نے ماتا کو اپنے سامنے کسی بھی روپ میں فرکش ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے ان سے پرساد بھی گرہنڈ کیا ہے یہ میں ایسی ویسی بات نہیں کر رہا ہوں اور یہی کارن ہے جہاں کالی ماتا کی اتنی شکتی ہے وہاں میں نے دیوتاؤں کو بھی دیکھا اگر آپ میں زیادہ نکھوں تو آج آپ کے سامنے شیشو یہی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی انمو ہے کبھی ان کو بھی تلو میں بتانے کے لئے کہوں گا ہم کائلہ شمانو سرور میں جب دکشنکالی سے گزرتے ہوئے ہم کائلاش مانو سرور پہنچے اور دارچین پہنچنے کے بعد دوسرے دن میں نے دیکھا کہ کائلاش پر اکرمہ کرنے والے کتنے ہیں تو ہم نے کہا کہ ہم کائلاش پروت کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ننڈی پروت سے ہم کائلاش پروت کو گروہ جی نزدیک سے دیکھ سکتے ہیں اور سبھی لوگوں نے ہم سبھی لوگ مل کر ننڈی پروت پر گئے ننڈی پروت پر گئے جب میں نے وہاں سے دیکھا کہ پروتی ماتا گوری پروت وہیں ہیں ننڈی پروت ہے اور کائلاش اتنے نزدیک دیکھتا ہے کہ جہاں ہم کائلاش کو چھولے اتنے نزدیک سے ہم کائلاش پروت کو دیکھتے ہیں میرے آنکھوں میں آنسو آگئے اور پربو کو کہا پربو آپ سترہ بار یہاں آئے جہاں ہم آج آنے میں ہماری سانس کھلتی ہے آپ سترہ بار یہاں کس طرح آئے ہوگے کہ اُس زمانے میں جبکہ پلین نہیں چلتا تھا کارے چلتی دینے بس سے لیتی تھی آپ اتنی دور کس طرح آئے کہ مجھے آشترے لگا اور آنکھوں میں پانی آیا تب لگا کہ مجھے پربو کی یادگار میں ہم یہاں اتنے سو لوگوں کے ساتھ ہم یہاں آئے ہیں تو پربو کی یادگار کے لیے ہم یہاں کیا کریں تب میں نے گروشے پراتھنا کی کہ پربو ہم یہاں آپ کے شش آئے ہیں یہ آپ کو بتلانا چاہتے ہیں ہم آپ ہماری یاد کریں آپ یہاں رہتے ہیں تو آپ کچھ نو کچھ کرنا چاہیے اور ایک منٹ میں میں نے نرنے لیا کہ یہاں پربو نکھل جی کا مندر بنائیں کس طرح ایک چھوٹا سا مندر میرے ساتھ بیانو لوگ تھے 92 لوگ میرے ساتھ تھے اور سبھی کو میں نے ایک ایک پتھر جھوٹا کو لانے کیلئے کہا اور وہاں سے ایک شیولنگ ایک ماتا پاروتی گھنے جی بھہراو اور کارتک سمی کے ساتھ ایک چھوٹا سا پتھر والا مندر بنایا اور آگے میں نے آج سیسا صبح آپ کو بتایا کہ آگے ناکور ستھوٹی جی کے ساتھ سبھی کو لے جانا ہے اس مندر کو بنانا ہے وہ چاہے کتنا سر چھپا لیں ان کو لے جانے والا ضرور ہوں وہ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہو ان کے ساتھ پورے ناکور والاں کو لے جانے والا ہوں اور مندر انہی کے ہاتھ سے بنوانے والا ہوں چاہے موہ چھپائے یا کچھ بھی کرے اتنی بات کو یاد رکھے تو جس مندر کو میں اپورنا کر کے آیا ہوں اس کو پورناتا کے لئے آگے ہم جائیں گے جروع تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ دیوتا پرتکش سدھی کئی سی وجہ ہے جس کو کالی ماں کا درشن ہو یا اس دیوتا کا درشن ہو جس نے سادنا سمپن کی ہے ہم نے پورا مندر بنوایا اور میں گروہ چلنوں میں پورا ساشتاں نمسکار کر کے اس مندر پر مندر کے سامنے پردکشنا کرتے ہوئے جو گیا کہ گروہ جی ہم یہاں آئے ہیں اس یادگار میں میں یہ مندر بنوایا ہوں اگر آپ کو یہ مندر ماننے ہیں میں نے ایک کیا ٹھیک کیا لگتا ہے تو آپ مجھے پرسات کے روپ میں کچھ نو کچھ بھیج دیں گے ایسا میں نے پروہ سے پرادکشنا کی ساشتاں نمسکار کیا اور ہم سب چلتے ہوئے نیچے آگے میں سبھی لوگوں کو اتر رہا تھا یہ جنرلی ایسا ہوتا ہے میں کبھی چلتے سمیں میرے اور دکتو بھجا میں دونوں کا ایک نرنے ہیں میں آگے چلتا ہوں تو لوگ سب میرے پیچھے آتے ہیں اور پیچھے کوئی نہ آتے ہو سبھی کو پیچھے گھرنے والا آکرے میں ہوا آتا ہے تاکہ دونوں بھائی مل کر سبھی کو لیتے ہوئے چلیں کہ آج تک جتنے بھی جنگل کا کاری ہو جائیں کئی سادنا میں ہو پہلے میں چلتا ہوں پیچھے وہ سبھی لوگوں کو لے کے آتا ہے اسی طرح اس دن میں بھی وہ پیچھے پورا مندر بننے کے بعد یہاں شیشو جی کڑے ہوئے ہیں اور ایک وشال لڈی تھے اور بھائی تینوں مل کے آ رہے تھے جیسا پورا مندر ہو گئے نمسکار کر کے ہم نیچے اترے یہ سب لوگوں کو دیکھتے کہ وہاں کوئی زامان نہیں ہے کوئی یہاں رک تو نہیں گیا ہے دیکھ لیتے ہوئے وہ تینوں اتر رہے تھے ایک سادو اتنی جور سے کڑکڑاٹ کے ساتھ چھ فیٹ اونچا اور بڑی بڑی اپنے ہاتھ میں دنڈ لے ہوئے ان کے پاس آیا سامنے آیا اور بولا کہ تم یہ جو بیہن سو لوگوں کو لے کر گروہ جی آیا ہیں ان کے بھائی ہونا وہ جتو کو جانتا نہیں کون سادو ہے یہ بھی پیچانتا نہیں وہ آیا اور کہا کہ تم نے تو تو انہی کا بھائی ہے تو جتو نے پہلے کہا یہ سامنے ہی کھڑے تھے ہاں میں انہی کا بھائی ہوں تو بول دینا گروہ جی بہت سنتوشت ہے میں بڑے گروہ جی بہت سنتوشت ہے تم نے مندر بنوایا اور ان کو یہ پرسات دے دیں یہ بات میں یوں نہیں کہہ رہا ہوں میرے انبھو کے ساتھ آپ کے پاس یہاں کھڑے ہوئے جن کے ہاتھ میں پرسات دیا ہوئے شیشو جی ایک بار کھڑے رہ جائے کر کہہ دیں کہ انہوں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں پرسات دیا اور انہوں نے کہا کہ اس سے کہہ دینا کہ پرسات سبیب کو باند دے میں پھر اس کائلاش میں نمک نہ ہو دے جانا کائلاش میں لین ہونے چلے جا رہا ہوں اور وہ وہاں اس مندر کے سامنے پانچ منٹ بیٹھا اور وہاں سی کائب ہو گیا یہ میں بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں نے گروہ جی کے سادنا کا بل کہہ رہا ہوں کہ یہ میری شکتی نہیں ہے میرے گروہ جی کی شکتی ہے سادنا کی شکتی ہے اور ہم نے کائلاش مانس سرور میں دیکھا ہے میں اس لئے کہتا ہوں کہ آپ کو یہ ایسے سندھ بنو کی چار لگوں کو بتا سکو کہ آپ نے کچھ سندھی پائیے اور گروہ کے پرتی اسمرپید بھاؤ یا گروہ کے سامنے پیچھے بات کرنے کا جیون کبھی نہ جیو تو آپ کو ضرور آپ کے سامنے دیوتا کھڑے رہیں گے یہ میرا وچن ہے اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ وچن ہے ضرور رہیں گے جو آدمی دکھاوے کی بھکتی کرتا ہے اس کے سامنے کبھی کوئی دیوتا نہیں آتا اور جو سپرن سمرپن کے ساتھ ہے اسے ضرور اس کے سامنے دیوتا کھڑے ہو کر اس کا کام کرنے کے لئے آگے میں نے سبھی میں باتا ہے مجھے اس دن سے بھی آج کا تکہ ہے کہ پرہو جی پرہو ستگر دیو جی نے جو سادنائی مجھے دی میں نے سادنائی سمپن کی ان کے دیکشاہ ہیں آج بھی میں جہاں پاتا ہوں دیوتا ہیں سامنے کھڑے رہتے ہیں اور میں آپ کو بھی کہتا ہوں سادنائی کر کے دیکھو اور گروہ پر وشواش کر کے دیکھو دیوتا آپ کے سامنے بھی کھڑے ہوں گے میں اس دکھنکالی مند مالا کے بارے میں جو بتا رہا تھا وہ ایسی تاڑ پر تحنت پر نیپال میں لکھے ہوئے ہیں کہ جس کا ادنی کرن نہیں کیا گیا لیکن پرمپوچھے سدگر دیو جی نے میرے بہت کہنے پر میں ایک بار گیارہ دن سکیول دور پر رہ کر گروہ جی کے درشن لینے گیا اور اس دن گروہ جی نے مجھے وہ پریوگ بتایا تھا جو پریوگ میں آج آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں لیکن اس دکھنکالی مند مالا پریوگ کیلئے پہلے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آج رات میں جو کریکٹ بارہ بجے پانچ مالا گروہ منتر جب کرتا ہے کیول اسی کو منت جائے گا نہیں تو میں نہیں دوں گا جو آپ میں یہاں ہے صادق کہیں بھی بیٹھ کے رات کے بارہ بجے جو پانچ مالا گروہ منتر جب کرے گا اسے ہی مند مالا پریوگ دکھنکالی کا دیا جائے گا جو یہ پریوگ کرے گا میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اسے دیوتا پرسند ہوں گے اور کیول ہوئی لوگوں کو یہ پریوگ پردان کرنے کی بات کہتے ہوئے پروجیکٹر کے سامنے ایک بار آپ کائلاش مانس طرور کی یاترہ کو دیکھیں میں اس میں ویورنڈ دوں گا جو بھی میں نے دیکھے ہیں اس کے ساتھ اس کے بات بھجن ہوگا اور مند مالا پریوگ کرنے کا نیرنے آج رات میں بارہ بجے ہوگا اور کل صبح اس کو آپ کو پردان کر دیا کیا جائے گا ابھی آپ کو کائلاش مانس طرور اور یاترہ کا درشن کروا رہے ہیں اور میں مجھ سے جو بھی ہو سکے اس میں جو دیویستان ہے اس کا ویورنڈ دوں گا تبھی تک شیوہ جی ہو سکے تو چھوٹا سا بھجن سنا دیں اس دکشنکالی کے مندر کے پاس یہ کالی ینتر لگا ہوا ہے جو پتر پر خدا ہوا ہے اس کے اتر میں یہ دکشنکالی کا بھیان مندر ہے جو وہاں پتر پر خدا ہوا ہے آپ پروجیکٹر کی نرف دیکھتے رہیے یہ دکشنکالی کے ینتر میں جس مندر مالا پریوک کے بارے میں بتایا تھا اس کا ترکون نیچے تھا اور اس کا ترکون اوپے رہے یہ مندر مالا ینتر ہے اور یہ ماں کالی ہے جس کے سامنے روز رکھتا رپن کیا جاتا ہے یہاں پرشو بھلی کا وزاد بھی ہے لیکن مندر کی پیچھے کیا جاتا ہے یہ بہرہو کی مورکے اور پادکائیں ہیں جو بال میں ورن آدھی دیوتائیں ہیں ماتا کے دکشنگ بھی ماتا کے وام بھاگ میں ہیں ہم نے یہاں یہ کالی کورس کا پاٹ کیا تھا کالی اشتک کا میں نے یہاں پاٹ کیا تھا پھر یہاں ہم دیا لگانے کے لیے کالی ماتا کے مندر میں پہنچے وہاں مندر کا پاٹ کالی اشتک کا پاٹ کرنے یا سرنا کرنے کے لیے ہم مارکے یہ ماں کالی کا ہی مندر ہے اور یہاں میں سیڈی پہ کھڑا ہوا ہوں اور وہ بڑھی عورت جس کے یہ میں کالی اشتک پڑھ رہا ہوں اس سمائے کا وہیں کا دکشنگ کالی میں چتر ہے یہ بھی وہیں کا چتر ہے جہاں میں نے پاٹ کیا کالی پر کھڑا ہوا تھا یہاں سے ہم یہ باگمتی ندی کے پاس ماں کی گوئے شوری مندر گئے جہاں ماں کا گوئے بھاگ پڑا ہوا ہے یہ کھٹ منڈو کا گوئے بھاگ ہے یہ باگمتی ندی ہے جس کے پانے کی پینے سے واقسی بھی پرابت ہو دیئے کھٹ منڈو کی باگمتی ندی ہے یہ گوئے شوری مندر ہے ہم گوئے شوری مندر سے ہمارے ادھر کی جا ہمارے نیواز تل پر جا رہے ہیں اس سمائے کا ہوت یہ نیلکنٹ مہادیو کہتے ہیں لیکن ہے وشنو بھگوان وشنو سام پر سوئے ہوئے پانے میں سوئے ہوئے یہ بڑے نیلکنٹ کہا جاتا ہے یہ بڑے نیلکنٹ بندیر کا آورن ہے وہاں سے آگے چلے اور اس جنگنو کے پاس ہم نے امیسی میں ٹکٹ اپنا ویسا لینے کیلئے کھڑے رہے تھے اس سمائے کا چکر ہے ہم ہٹ منڈو سے نکلتے ہوئے یہ گنگا نام کا آئیک وہاں کا ہمیں گائیڈ ہے جو وہاں ساری چیزوں کو پترا ہے بس میں سے ہم تلنے کی تیاری کر رہے ہیں اور اس تھان سے ہم جنگو سے ہوتے ہوئے نیلکنٹ کے تھان پر گئے اور جہاں اتر کے بھوجن کی دوست تھا جہاں سے آکسیزن کی کمی آرم بھٹی ہے فکتہ پروپے کرنے کے لیے یہ وہاں کا چکر ہے ہم نیالم میں چلنے کی پریکٹس کر رہے تھے وہاں پہ چکر ہے وہاں ایک ایسا ندی کا ساری بریج ہے وہاں پر کھڑے ہیں یہ نیالم کا ہی سکھان ہے نیالم میں سکھان ہے جہاں آرم بھیاتر آرم ہوتی ہے جہاں آرم ہوتی ہے ہم وہاں سے جانے کی بات ساغہ نام کے جہاں پھرمہ پھٹر ندی پار کرتے ہیں وہاں ہم یہیں اس پھوٹل میں ہوتا رہے تھے آسان آسان ایک ہے یہ سب وہ پروسکنی ہے جہاں سے ہم بہت دھمٹوں کو دیکھتے ہوئے آگے چل رہے ہیں